سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملی ستحاد المسلمین ملی حلقِ آزم پرہ شاونی اکبر باہ کیا امیدوار موزز حاضرین اکرام مزرگانِ ملہ میرے نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میرے زدہ و ماں اور بہنوں عزیز دوستو بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن دو فبردی ہے میں بغیر ایک لمبی تفصیلی گفتو کرنے کے بجائے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر مقصد ہو جاؤں گا مجھے کیونکہ اور بھی جلسوں میں جا کر شرکت کرنا ہے آپ دیکھ رہے کہ ملیس اتحاد المسلمین کی حلق اسمبلی ملک پیٹ میں کامیابی کے بعد پچھلے کئی برسوں کے بعد حلق اسمبلی ملک پیٹ میں ترخیاتی کام کی شروع کی گئی جو عرصے دراز سے حلق اسمبلی ملک پیٹ کو نظر انداز کر کر بھی آ گیا تھا دو ہزار نو میں مجلس کی کامیابی کے بعد ایک نئی تبدیلی حلق اسمبلی ملک پیٹ میں پیدا ہوئی اور خود آزم قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈر ونڈر پاس بنایا گیا مجلس کی نمائندگی پر اس لئے بہت ضروری ہے کہ حلق اسمبلی ملک پیٹ کو جو یہاں پر بہت سے بھی مسائل حل ہونا باقی ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو آپ نے متحید ہو کر اپنے ایک ایک اور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے یہاں سے مللس کے امیدوار کو کامیاب کیا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کامیابی کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں آزم قرآن بلدی حلقے سے مللس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیابی کوئی یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ متحد ہو کر اپنے اور کا صحیح استعمال کریں جو لوگ ہم کو باٹنے کی کوشش کرتے آئے ہیں ہم دوبارہ ان کے ساتھ اس کا شکارت نہ ہو کیونکہ جو لوگ مد مقابل ہیں وہ مللس اتحاد المسلمین یا اتحاد بیل المسلمین کے خائل نہیں ہیں یہ صرف اپنی دیڑی ایٹ کی ایک دیوار اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ قوم اور ملت کے لیے کون پڑا کام کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگو آج وقت نازک ہے ایسے نازک وقت میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد باور مضبوط کریں یقینا ہم میں اختلافات ہیں یقینا ہم مختلف ہو سکتے ہیں مگر مللس اتحاد المسلمین کا پیام اور پیغام یہی رہا ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اختلافات کو اور زیادہ فروغ نہیں دیا جا سکتا جس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا نقصان نہیں بلکہ اتنا بار نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم کئی نقصانات تو اٹھا چکے ہیں اگر اس خدنے کو اور فروغ دیں گے تو یاد رکھئے یہ ہر گھر میں ایک نقصان کر کے چھوڑیں گے اور حالات اور وقت کا تخاظہ یہ ہے بلکہ خوم اور ملی مفات میں یہ ہے کہ یہاں سے مخالفین مللس اتحاد المسلمین کو ہمیشہ کے لیے ایک عبرتناک شکست دیجئے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے کہ ہم کو ان تمام خانوں میں باٹ دیا جائے میں آپ سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کو ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرتا ہے اور پہچھانی ہے ان تمام لوگوں کو ان کی ذہن کو آپ جانتے ہیں ان کے کردار کو آپ جانتے ہیں ان کے برطاؤں کو آپ نے دیکھا کہ غرور و تکبر کے عالم میں کیا کیا کر جاتی ہیں مگر آج ایک موقع ہمارے پاس ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ میری اس بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر صحیح فیصلہ کریں گے تو ہم کامیابی تو ضرور انشاءاللہ مللس کی ہوگی مگر حقیقی معنی میں کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم ان تمام چیزوں کو بازو رکھ کر مللس اتحاد المسلمین کے اس پہ عظیم پیغام کو سمجھ کر اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے اپنے اوٹ کو زائے ہونے مت دیجئے اور نہ صرف آزم پورا بلکہ چھونی سے مللس اتحاد المسلمین کمیدوار کی کامیابی کے لیے آپ اوٹ استعمال کریے اوٹ ملک پیٹھ ہے اکبر باغ ہے میں آپ تمام سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر باغ میں مخالفین منلس کا انتخاب لننے کا مقصد کیا ہے لننے کا مقصد یہ ہے کہ اوٹ کو ڈیوائٹ کیا جائے تاکہ منلس کی کامیابی کو روکا جا سکے یہ لوگ ہر جگہ مقابلہ کرتے ہیں آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آج فرخوں کی بات کرنے والوں بتاؤ محمد موظم قانق کے خلاف جب نامجس وقت عاصف نگر کا بائیلیکشن ہوا کس نے امیدوار کھڑا کیا تھا اور حالقہ اسمبلی عاصف نگر کی عوام نے ایک بہترین نتیجہ ان تمام لوگوں کو دیا انہیں دو ہزار سے کم اوٹ حاصل کیے میرے خیال سے ہزار یا گیارہ سو اوٹ حاصل کیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں وہ تخریر کی کیسٹ دورائی جاتی ہے ہر الیکشن آتا ہے تو تخریر کی کیسٹ دورائی جاتی ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آج وہ تخریر کی کیسٹ دورائی ہے کیا وہ تخریر دورائی سکتے ہو جھوٹی تخریر یعنی منصوب کر دیئے اٹھا کر کیسا بولے جبکہ بولے ہی نہیں آج کل کے اس تکنالجی کے زمانے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر آپ کو بتانا بتانے کا مقصد ہی ہے کہ ان کے اصلی چہروں کو جانیے اور پہچانیے آج ہندوستان کے اختدار پر ایک بی جے پی کا خفضہ ہو چکا ہے میرے عزیز دوستو اگر کہیں پر بی جے پی اپنے خدم کو نہیں باپ آ رہی ہے تو سرزمین حیدر آباد ہے یقیناً چند اسمیلی سیٹ پر اور پارلیمنٹ سیٹ پر ان کی کامیابی ہوئی مجموعی طور پر ہم نے موڑی کو کامیاب ہونے سنو کا دلنگانہ میں اور یہی چیز ان کو پسند نہیں ہاتی یہ تمام فرقہ پر از طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ آج مسلم اقالیت کی ایک شنافت حیدر آباد بن چکا ہے پورے ہندوستان میں اگر مسلم اقالیت کا اتحاد یا مسلم اقالیت کا کلچر یا مسلم اقالیت کی تعلیمی میار یا مسلم اقالیت کے نوجوانوں میں ایک شعور کے اگر مثال کریں دی جاتی ہے تو سرزمین حیدر آباد کی بھی جاتی ہے اور یقیناً اس میں آپ تمام کی خربانی اور میند شامل ہیں وہیں پر منلس اتحاد المسلمین نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لیے میری آپ تمام سدبن گزارش ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط کرئے یقیناً منلس کی کامیابی ہوگی مگر مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چھوڑ کر منلس کے عظیم پیغام کو سمجھیں گے جو پیغام خائد ملت بادر یارزنگ نے دیا تھا جو پیغام عبدالواحد ویسی نے دیا جو پیغام سالر ملت نے دیا اور سالر ملت کی خیادت میں نائنٹین سیونٹی سیٹ میں کونے ملے بنے تھے منلس کے پرچم پر بنے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا کیا حالات ہوئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اتحاد پر توجہ دیجئے آج آپ کو اٹھنا پڑے گا ان تمام چیزوں سے یہ چیزیں مانے نہیں رکھتے ایک مجموعی طور پر آپ دیکھئے اپنے اطراف میں مسائل کو دیکھئے اپنے اطراف میں چیلنجز کو دیکھئے کہ ہم کے کھانے میں رہ کر سکر جائیں گے نہیں ہمیں کھانے میں نہیں رہ سکتے ہم کو تمام مسائل کو لے کر آگے بننا ہم کو تمام مسائل کرنا ہے اس لئے منلس اتحاد المسلمین آپ کی مطا عزیز ہے منلس اتحاد المسلمین آپ کی پہچان ہے منلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز ہے اس کو مضبوط کرئے اور یہ تمام لوگ جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں جن کو شکست ہو چکی ہے ہر جگہ سے ہر جگہ سے عوام نے ان کو دھدکار دیا ہے جمہوریت میں عوام نے بدترین شکست ان کو دی ہے آج میں آپ سبیل کر رہا ہوں کہ دو تاریخ کے دن آپ اپنے اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کرئے اور ملک پیٹس انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اور ملک پیٹس کی عوام نے ان تمام ہم شیطانی ذہن رکھنے والوں کے اصلی پیغام کو سمجھ چکے ہیں آج اور ملک پیٹ کے ہر گھر میں آپ جائیں گے تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں ان کا مقصد ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہے بلکہ ان کی نیتوں میں شرح ہے یہ جیدنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے ہم نواب یہ جس کے ایجنٹ بن کر ہمیشہ سے کام کرتے آ رہے ہیں وہ ان فرقہ پر اس طاقتوں کو وہاں پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے تمام نیتوں میں اخلاص نہیں ہے صرف محاصف منلس کی کامیابی کو روکنے کے لئے اور ملک پیٹ سے اپنے امیدوار کو خدا کیا ہے میری آپ تمام صدوان گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مگر آج آپ کو بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا کوئی گابر نہیں ہوگی دو تاریخ کے دن اگر کوئی گابر کرے گا تو اے پولیس ہے ویڈیو کیا مراز ہے ہاں گلی کی نکر پر کھڑے ہو کر سب پکار لیتے ہیں میں ان کا پکار نہ جانتا ہوں مگر آگے دس خدم چلتے ہیں تو صرف پکارا بھی بند ہو جاتا ہے مگر آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے بڑی تعداد میں اپنے گھر سے نکلئے اور ان تمام چیزوں کو بالا اتاق رکھ کر ایک ہو کر اپنی جماعت کے امیدواروں کو چھونی میں آزم پورا میں اکبر باقمر اور ملک پیٹ میں کامیاب کریے تاکہ حیدر آباد ہمارا ہے یہ حیدر آباد کی شناعت ہم سے ہے حیدر آباد کی پہچان آپ سے اور ہم سے ہے اس شہر کے بانی ہم ہیں اس شہر کے وارث ہم ہیں اس شہر پر ہماری برطری اور سبقت کو برقرار رکھنا ہے تو اپنی جماعت کو کامیاب کریے اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے شکریہ کو دافت